بھی دکھا دیتے ہیں ہم ان کے لئے رستے کھول دیتے ہیں جس کا تبکل اللہ پر ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کو کافی ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ کافی ہو جائے بتاؤ اس کے ہاں کو بندش ہو سکتی ہے کبھی کبھی اس کو کسی چیز کا خوف اور خطرہ ہو سکتا ہے پھر نہ اس کو خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے یہ تو کمال ہے نا جی اللہ پر یقین اور اللہ پر تبکل کا کمال یہ ہے انسان کو ندر بناتا ہے بباد بناتا ہے بخوف بناتا ہے خطر بناتا ہے پر اعتماد بناتا ہے حسین بناتا ہے یہ سارے کمال ہیں اللہ پر تبکل کے کبھی کر کے تو دیکھو اچھا جی ماشاءاللہ سڑے تین گھنٹے ہونے کو ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کچھ نون مسلم بھائی موجود ہیں بڑی تعداد میں کیا کرے ہیں ان کو لے لیا جائے یار ٹائم تو سڑے تین گھنٹے ہو چکا ہوا ہے لے لیتے ہیں جی لے 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 لیا لے لیتے ہیں ریشنل لرنر کر کے کو بھائی آئے ہیں ریشنل لرنر بھائی کیسے ہیں بھائی آپ بس سرکار آپ کی دعا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ پسٹم آئے ہیں لرنر بھائی آن جی آپ کی اسٹریم میں تو پہلی بار ہی آیا ہوں ایک بار ملہ آپ کی اسٹریم میں پہلی بار ہے ایک آت بار کیسے راجہ احمد صاحب سے بات ہوئی ہے اچھا اچھا آپ کا سواگت ہے اگر آپ آئے ہیں سواگت ہے آپ سناکنی بھائی ہیں آپ کی آواز چلی گی بھائی آواز چلی گی سوری میں بول رہا ہوں بارن بھائی بھائی ہندو کلچر ہندو فیملی آبیشلی ابھی ایتھےیسٹ ہوں میرا ٹرور بلیف ایتھےیزم میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھا جب فیملی بیکگراؤن سے تھے تو آپ آریہ سماچ سے تھے یا جو نورمل یہ جو پرمپرا چل رہی ہوتی ہے مورکی پوجا مکسن آل بیٹ آرے سماچ آرے سماچ آپ کس کو بول رہے ہیں مطلب سوامی دیانند سرسوٹی جو سنگٹن وہ نہیں وہ نہیں اچھا دوسرا پونٹ سا ہوتا آرے تو بی فرینک میں ملہ اس کے علاوہ جو آپ بول رہے ہیں وہ تو ایک بہت چھوٹا سیکٹ ہے جتنی میری سمجھ ہے نہیں میں آپ کی فیملی کے بارے میں سپیسیفک پوچھ رہا تھا کہ ان کا بیکگراؤن یعنی فیملی بیکگراؤنڈ آرے سماچ سے نہیں آپ نے پوچھا آرے سماچ کیا تو میں نے سپیسیفک کیا that means کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کو آرے سماچ ہے نہیں میں ایسے بولتا ہوں کہ مجھے ہندو بول سکتا ہوں آرے سماچ میں کون کون سے آتے ہیں کون کون سے نہیں آتے میں نہیں بتا سکتا یعنی آپ ہندو بیکگراؤنڈ سے ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ کی فیملی مورتی پوجا کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی یعنی گھر میں مورتی پوجا بغیرہ چلتی تھی مورتی پوجا تو پروپر ابھی بھی چلتی ہے چلتی بھی تھی ابھی بھی چلتی ہے اوکے ٹھیک ہے گوڈ گوڈ صحیح ہو گیا آپ فرسٹم آئے ہیں تو آپ کا سر موقع ہے آپ کچھ بات کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں question answer session ہے تو اگر آپ فرسٹم آئے ہیں تو ضرور ہم بات کرنا چاہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جی بھائی and i hope you are rational learner تو آپ سے بھی سیکھنے کو کافی کچھ مل جائے گا rational learner لیکن آپ کی جتنی جان کر رہی اس کے مقابلے میں تم تجھ پرانی ہیں ایسے نہیں کہتے میں ایسے نہیں سوچتا کسی کے بارے میں بھی الا یہ کہ اس کو کوئی گھمنڈ ہو تو پھر سوچنا پڑتا ہے کیونکہ مسل بھی تو لڑھانا ہے جیسے میں ہندوزم میں اب میں کیا بولوں کہ میں جس تھوڑا سا کانٹیکس دینے کے لیے کہ میں اپنے تو گھر والوں سے بولتا ہوں کہ یہ سب man made religion جتنے بھی ہیں تو وہ تو میرا اپنا یہاں پہ چلتا رہتا ہے تو ابھی کیونکہ آپ اسلام کو represent کرتے ہیں آپ اسلام کے کیا بولیں گے advocate ایک طریقے سے تو اس point of view سے میں آپ سے ایک point discuss کرنا چاہ رہا تھا کی جیسے مانتے ہیں اگر اللہ چاہتے تھے کی اسلام پھیلے اسلام کا پیغام ہر جگہ پھیلے اور انہوں نے محمد یہ فیلانے کی کوشش کری تو اب قریب قریب چودہ سال سال ہو چکے ہیں لیکن اگر ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو دو تیہائی دنیا ابھی بھی اسلام کو نہیں مانتی اور اب انٹرنیٹ کے آنے سے ایڈون نو اگری اگری مانیں گے نہیں مانیں گے تھوڑا کیا بولتے ہیں پوزیٹیو بھی ہے نیگٹیو بھی ہے کتنی میری جان کری ہے اس سے آپ سے فیلنے میں تھوڑی اور دکت ہو رہی ہے جس اسلام فیلا پہلے وہ شاید فیلے یا نہ پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہتے تھے اور پروفیٹ محمد بھی ایک میسنجر تھے جو فیلانا چاہتے تھے تو اوورال آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سمیں نکل گیا اور اگر وہ واقعی میں چاہتے اللہ چاہتے کہ اسلام فیلے اسلام ہی ایک سچائی کا راستہ ہے یہ صحیح طریقہ ہے تو اب تک ہو گیا ہو ہوتا یا ہو جانا چاہیے تھا کتنا سمیں ہو چکا ہے ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ دن پر دن سب کروڑوں لوگ بن رہے ہیں کہ چلو بھئی اگلے پانچ سال میں سب اسلام قبول کر لیں گے ایسا دکھ تو نہیں رائے گی ہونے والا ہے ہزاروں لوگ کرتے ہیں لیکن ہجار لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو میرا پوئنٹ ہی اگر اللہ واقعی میں چاہتے تو کر نہیں دیتے اب تک ان کے لئے تو چھٹکی کا خیل ہوتا ٹھیک ہو گیا سوال آگیا بھائی یہ غلطی لگی ہے آپ کو تصویر کا صرف ایک رخ بیکھنے کی وجہ سے ایک کسی بھی چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالی نے جہاں یہ کہا کہ اس کی مشیعت یا اس کی رضا یہ ہے کہ لوگ دین کو implement کریں دین کو implement کریں اس کو practice کریں وہیں ساتھ ساتھ اتنے free will دی تھی اب free will کا قارن یہ تھا کہ انسان کو یہ یہ آدھ رکھ سب سے پہلے آپ نے چیز سمجھ نہیں ہے اس کی غلطی آپ کو اس لیے بھی لگی اور mistake آپ کی یہ ہے کہ شاید numbers کی وجہ سے کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا blend ر قرآن میں کبھی بھی numbers game کو کبھی بھی اس چیز کے اوپر نہیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہوں گے بلکہ قرآن میں اس کے opposite مل جو یہ پہ اپنی ٹائم پہ کہیے گا نمبر ایک نمبر دو جو میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ اس کو غور سے سن لیں گے تو آپ کے سوالات خود بخود اٹھ جائیں گے یہ materialistic approach ہے کہ کوئی سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے یہ ایک emotional argument ہے جو secondary argument ہے اس کی وجہ پتہ کیوں ہے کیونکہ یہ low level جو چل رہی ہوتی ہے عام ہندو کے ساتھ عام rational learner کے ساتھ یا عام قسم کے کسی agnostik کے ساتھ اس کے ساتھ بات چل رہی ہوتی ہے تو بیچ سے سن اب نیکس ٹیم آئے گا تجھے یاد رہے گا کہ مجھے تھوڑا پچھوڑا پر کیوں پڑھ رہت ریشنل نام رکھنے سے بات نہیں بنتی صلیقہ طریقہ ہوتا ہے میرے تو خموشی سے سنی تیری یب یب میری باری آئی تو تیری زبان ہی رک رہی تو میں گھنٹے کا شریف بنا ہوا ہوں اگر تُو نے بھی میرے سا بدم شی کرنی ہے ریشنل لرنر میں شریف بن کے تمہاری ساری پکواست سن گیا میری باری آئی ہے بیچ میں لوگ میں دے رہا ہے بھگ جائیں ہاں سے چل نظر نائی مجھے چل صریقہ طریقہ نہیں لوگوں کو نام رکھ لیتے ہیں صریقہ طریقہ نہیں بات بولا ہوں کہ مجھے بات مکمل کرنے دو اس کے بعد آپ کے سوال اٹھ جائیں گے پھر کر لینا لکھ لو میں خموش رہا ہوں کہ نہیں اس کے پورے سوال کے اندر رور صاحب تصدیق کریے گا بے بلکل بلکل اور آپ نے اس کو دو تین بار بولا بھی کہ اب میرے سوال سوال کے جواب سننے اس میں آپ اتمنان ہو جائے کہ آپ کے سارے سوال اس میں کمپلیٹ ہو گئے لیکن اس کو سننے کوئی نہیں اگر شانے ہیں شانے شانے تجھے اتنا پتا ہے تو یہاں مینگو لینے آیا سانے تو پھر میرے پاس کرنے کیا ہے تو اپنا کام کر جا کہیں اور جا کوئی اور چینل دیکھ کہیں اور چلا جا ایسے نہ کیا کرو یار شریف بنتے ہو تاکہ ہم تمہارا سوال سنے اور ہم اس کون والے مول میں آجاتے ہیں تم آگے ہمار سب پنگے کرنا شروع کر دیتے ہو بیچ میں ٹوکتے مجھ بڑا دیر لگتا ہے ایک بندے کو میں عزت سے سنوں اور وہ مجھے نہ سنے پھر فائدہ کیا میں کہیں 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 تو یہاں کمی لوٹ لگا ہوا ہے میں عزت سے سن رہا ہوں پھر مجھے عزت سننا تو یہ گمنڈ بھی نگال دو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ دو بلنڈرز ہیں ان کے سوال کے اندر نمبر ون یہ کہ پچر کا آدھا رخ پیش کیا ایک مشیعت الہی اور ایک ہیومن فری ویل یہ دونوں کے کمبینیشن سے اس دنیا کے اندر معاملات ہوں اللہ چاہتا تو سب مسلمان پیدا کرتا پھر وہ جو فری ویل کا کانسپٹ ہے وہ کدھر گیا پھر تو ویل آف اللہ چلی نا صرف جو دنیا کے اندر ہیومن فری ویل کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی وہ ایکسپریشن کہاں سے آئے جب تک میں پورے ہوش و حواز کے اور ایک ہے ہیومن فری ویل دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی اچھا ایک تو یہ چیز دوسری چیز ہے جو بلنڈر تھا اس سوال کے اندر وہ یہ تھا کہ نمبر گیم کو سمجھ نہ کہ یہ حق کی دلیل ہے نمبر گیم کبھی بھی حق کی دلیل نہیں رہی ہے قرآن میں عدیث میں کسی جگہ کے اوپر بھی انبیاء کی امت ہیں انبیاء کی آڈین جو ان کے اوپر ایمان لے کے آتی ہے ان کی اکثریت کے مقابلے میں وہ کم ہی رہے ہو گئے ان کی جماعت ہمیشہ چھوٹی رہی ہے ہمیشہ چھوٹی جماعت رہی ہے مسلمانوں نے جب دنیا کہ اوپر حکومت کیا تب بھی مسلمانوں کی تعداد دنیا کے مقابلے میں کم ہی تھی دوسری کم تعداد کم ہی رہی ہے تو تعداد کے اوپر کبھی بھی اسلام کی ڈیپینڈنس نہیں ہوتی یا اسلام سے بھی اوپر نکل جائیں اسلام سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے مگر سچ جسے نون مسلم بھی مانے اس کانٹیکس میں کہہ رہا اسلام تو سب سے اوپر ہے تو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ سچ جو ہے وہ کبھی بھی نمبر کا محتاج نہیں ہوتا اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان دوست ہیں وہ اس آرگیومنٹ کو اس لئے یوز کرتے ہیں کہ کچھ کا پدرشن یہ تھا اگر یہ مجھے عزت سے سن لیتا تو آج اس کی عزت سے میں بات سن رہا ہوتا اور یہ سٹیج پہ ہوتا مگر لوگوں کو عادت ہے کہ اس طرح کی حرکت کرتا ان کو پہلے سلیکہ سکھانا پڑتا نہ تو اس نے ممی پاپا کی بھی بات سنی اس لئے آج میری نہیں سن رہا تھا اگر ممی پاپا کی سنی ہوتی تو آج کسی نہ کسی نتیجے پر ہوتا اچھا خیر اب اس کو سنائیں گے ہم کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب ہم تسلی سے سنائیں گے تو نمبر کوئی گیم نہیں ہے اب مسلمان کیوں یہ آرگومنٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ کمنٹ میں یا گروپس میں یا کسی پرائیوٹ ڈسکشن کے اندر وہ دیکھتے ہیں ہندو کہہ رہے ہیں ہم دیکھو آج مجورٹی کے اندر ہم اسی کروڑ ہیں ہم فلاں ہیں ہم اسی کروڑ ہیں وہ ان سے تو پوچھو اے ریشنل لرنر اس کو بھی آپ نے ہندو کے خاتے میں لکھا اسی کروڑ میں وہ کہتا ہے میں ہندو آئی نہیں وہ کہتا میں تو اگنوستک ہوں ایسے ہیں تمہارے اسی کروڑ وہ کہتا میں ہندو ہی نہیں تو یہ اسی کروڑ کا نمبر اس جواب میں مسلمانوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو سرویز موجود ہیں کہ دنیا کا فاسٹس گروئنگ ریلیجن اگر تمہیں اسی آرگیومنٹ کو ماننا ہے کہ جو چیز سب سے بڑی تعداد میں ہوگی نمبر میں وہ سچ ہے تو اس اعتبار سے بھی اسلام کی کمیونٹی بہت تیزی سے پڑھ رہی ہے اور کئی سرویز آرہے ہیں کہ 2050 تک یہ کروس کر چکا ہوگا کئی سرویز ایسے کو بھی ایڈ کر سب بلا کر چلیں ٹھیک ہے نا اب آئیوت آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلے میں دو تین آیتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز سمجھا جائے کیونکہ جس نے سیکھنا وہ تو سیکھے نا یہاں سے میں نکال یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اکثریت کے میت کو قرآن کیسے توڑتا ہے کہ مجورٹی مائٹ is not رائٹ مجورٹی is not always رائٹ ٹھیک ہے یہ میں آیتیں کچھ پیش کرتا ہوں اس سے آپ کو کونسپٹ کلیر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہو ہے یار اس ٹرانسلیشن کو تو ہٹھا ہوں چلیں کوئی نہیں یہ سورہ بکرہ کی آیت دیکھیں اکثر لوگ تو قدر ہی نہیں کرتے خود قرآن کہہ رہے اکثر تو ایمان نہیں لاتے خود قرآن کہہ رہے کہ اکثر ایمان نہیں لاتے اس کا مطلب کیا ہے یہ غور سے سنو ریشنل لرنہ صاحب اگر اللہ چاہتا کہ سارے سارے ایمان لے آئیں اور وہ اس چاہت کو اسی طریقے سے ایمپلیمنٹ بھی کرتا تو فری ویل کہاں گئی تھی پلس خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت ایمان نہیں لاتی اس کا مطلب کیا ہے کہ مجورٹی رائٹ پر نہیں ہوگی یا نہیں ہوتی یہ خود قرآن کہہ رہا ہے تو بہت سی آئیتیں اور لے لیتے ہیں یہ دیکھو سورہ علی مران کے آیت ایک سو دس وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ مِنْهُمُ مُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الفاسقون اکثر لوگ اہلِ کتاب کے اندر فسکو فجور کے اندر پڑے ہوئے ہیں بہت سی آیات ہیں ادھر سے میں لے کر چلتا جاؤں تو کچھ آیتیں آپ کو بڑی امپورٹنٹ یہاں پر مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ سر چنجن ہے بقاعدہ اس کے اوپر آپ جا کے یہ دیکھیں وَإِنَّ شارہ اطراز تو باطل ہو گیا کہ یہ پتا نہیں شاید اللہ کی مشیت یا اللہ کے ارادے کے خلاف لوگ چل رہے ہیں جی دیکھو سورہ مائدہ کے اندر وَأَنَّ أَكْثَرَكُم فاسقون مجورٹی تو فاسق اور فاجر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھو وَكَثِيرٌ مِّنْهُم سَاءَمَا يَعْمَلُون سورہ مائدہ اکثریت جو ہے اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے اچھا کتنی آیتیں میں پیش کر سکتا ہوں قرآن میں کتنی وَأَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم فاسقون سورہ مائدہ کی آیت نبر اکیاسی یہ بھی بتا رہی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آئے گی خود قرآن کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے تو آرے سمجھنے کے اندر دھوکہ لگا ہے تو میں پتا نہیں کہ ہیومن کی فری ویل کا کانسپٹ کیا ہے پکچر کا ایک روک پیش کرتے ہو نمبر ون دوسرا بلنڈر تھا نمبر کا سورہ مائدہ آیت 103 اکثر روہم لا یعکلون اکثر لوگ اپنی اکل کا صحیح استعمال نہیں کرتے سورہ انام کی آیت نمبر 37 اکثر روہم لا یعلمون اکثر لوگ جو ہیں وہ نالج سے فائدہ حاصل نہیں کرتے سورہ انام کی آیت نمبر 111 اکثر لوگ جو ہیں وہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں اگنورنٹ ہیں اب یہ دیکھو یہ کتنی شاندار آیت ہے جو اس میت کو توڑتی ہے سورہ الانام آیت نمبر 116 اگر کوئی اکثریت کی مجورٹی سمجھ کے مجورٹی is always right پیر بھی کرے گا وہ تمہیں گمراہ بھی کر سکتے ہیں اکثریت ہمیشہ ٹھیک ہو یہ ضروری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے جو کرائیٹیریا ہے وہ مجورٹی یا مائنورٹی نہیں ہوتی نہ مائنورٹی ہوتی ہے نہ مجورٹی کرائیٹیرین ہوتا ہے truth evidence سچ پرمان ست درجنوں آیتیں درجنوں آیتیں پیش کرتا ہوں ان وجدنا اکثرہم لا فاسقین لو ولیکن اکثرہم لا یعلمون کتنی آیتیں ولیکن اکثرہم لا یعلمون ٹھیک ہے ولیکن اکثرہم لا یعلمون سورہ یوسف کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے میں سورہ یوسف کی ایک آیت پیش کرتا ہوں درہ سننا درہ یہ یونس آگئی سورہ رات سورہ یوسف تو پیچھے ہے بارہ ہے یہ دیکھنا سورہ یوسف کی آیت دیکھنا یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھو سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھے وما یؤمنون اکثرہم باللہ اللہ وہم مشرکون اللہ کے ساتھ بھی لوگ ایمان اکثریت میں نہیں لاتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں شریک ٹھاراتے ہیں لے سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھے ہے اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اکثریت جو ہے اس کو میں اسلام قبول کروا دوں گا وہ اسلام لے آئے گی دیکھو اب ایک آیت پیش کرتا ہوں جو آپ کو سمجھائے کہ اسلام کا پھر غلبہ ہے کیا یعنی اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسلام آپ تو کہتے ہو اسلام غلبہ پائے گا دوسرے ادھیان کے اوپر تو وہ پھر کیا ہے تو یاد رکھنا ہے نمبر گیم اور ہے ایڈیالوجیکل اوٹھنٹیکیشن آرگیومنٹس میں ستیہ میں لوجک میں پریکٹیکیلٹی میں ایز ای سسٹم کسی چیز کا اوپر ہونا اور چیز ہے مثال کے طور پر آج پوری دنیا کے اندر دو کیمپس بنے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے اس سسٹم کو لے لو کوئی کہتا ہے اس سسٹم کو لے لو ٹھیک ہے نا اور کہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے آپ چھوڑ دو کیونکہ اس سسٹم کے اندر نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ کے یہ تمام سسٹم باطل ہیں اسلام جو سسٹم پیش کرتا ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے اسلام اپنے آپ کو سسٹم کے طور پر انٹڈیوز کرواتا ہے مجورٹی کا طور پر نہیں نمبر گیم کے طور پر نہیں سسٹم کے طور پر جب آپ اسلام کو سسٹم کے طور پر دیکھتے ہو تو اس کا غلبہ پورے سسٹموں کے اوپر فلسوفیکلی ایڈیولوجیکلی پریکٹیکلی آپ کو نظر آتا ہے صرف یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے تو میں دکھاتا ہوں آیت اس کو عام طور پر غلط سمجھ لیا جاتا ہے تاکہ اس کو بھی ہم کلیر کر دیں تو ٹھیک ہے وہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کی ہیں اوہو کتنے چلا گئی تو تاکہ مسلمانوں کی یہ اسلامی اس حوالے سے ہو جائے پرور آیت ہے ٹھیک ہے مگر چونکہ میں چار ہوں قرآن اس کو دکھایا جائے تو میں اس کو دکھانا مناسب سمجھتا ہوں کہ دکھائی دیا جائے نا جائز کے کہ زبانی کلامی یہ دیکھو جی یہ آیت ہے سورہ سفف ہے ٹھیک ہے چپٹر سکسٹی ون اس کی ایک آیت ہے جو بہت بار پڑی جاتی ہے یہ دیکھ یہ پیشے والی بھی ملا لیتے ہیں تاکہ وہ اس میں شامل ہو جائے آیت نمبر آٹھ اور نو یہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجا دیں اپنے موہ سے اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا یہاں نمبر گیم ہے نور کو جس کو اپنے دین اسلام کو پورا کرے گا بطور اس سسٹم کے آگے آ رہا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں سسٹم تو نہیں لکھا ہوا آگے بتاؤں گا دن سے تو دین کا مطلب ہی سسٹم ہوتا ہے مگر آگے اور وضاحت آ جائے گی آیت نمبر نو میں کہ اللہ نمبر گیم کی بات نہیں کر رہے اللہ اس پاور گیم کی بات کر رہے ہیں کہ ایک سسٹم کے اندر یہ کیپیبلیٹی موجود ہے کہ وہ دنیا کو اپیل کر سکتا ہے ایک سسٹم غیر ہی بات ہے دوسری طرف ایک سسٹم ہے تاغوت کا وہ پوش کر رہے ہیں صحیح ہے تو پھر اسلام دوسرے رستوں سے اپنی جگہ بنا رہے ہیں ایکسپٹنس کے حوالے سے ریورٹس کے حوالے سے تو مطلب ان اولو کاریحل کافرون چاہے کافروں کو کتنا ناپسند ہو اب آتی ہے آیت نمبر نو والذی ارسل رسولہو بالہدہ اللہ وہ ذات تھا جس نے بن رسول کو بھیجا بالہدہ ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور سچ کے سسٹم کے ساتھ سچ کے نظام کے ساتھ دین کے ساتھ لی یظہرہو علد دین کلی کہ وہ تمام لوگوں پر نہیں یہ دیکھو ریشنل درنر اور لرنر لی یظہرہو علد دین کلی تمام ادیان باطلہ پر نظریاتی طور پر غالب آج ہے یہاں جو ادھارہ یظہرہو اظہار کا مطلب ہے یہ عربی زبان میں بولتے ہیں کسی چیز کا غالب آجانا تو غالب آجائے تمام ادیان باطلہ پر اسلام واحد دین ہے جو خمٹوک کر موجود ہے تمام باطل آئیڈیالوجیز کے خلاف ہندو دھرم چھوڑ گیا بھاگ گیا اونی نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا ہندوئزم کے جو سکولرز تھے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ لوگ کہنا شروع ہو گئے الگی بی ٹی کو بھی آنے دو سیکولرزم کر دو فلانا کر دو یہ کر دو پڑو شاستر تب بھی ہندو نہ پڑو تب بھی ہندو فلانا ٹمکانہ یہ سارے ڈرامیں شروع ہو گئے کرسٹینٹی جو تھی ان کے چرچ دیکھیں بیڑا گا رکھو گیا ایٹیز اور سیونٹین سیونٹین اور ایٹین سینچری کے اندر ان کی تباہی پھر گئی سیکولرزم نے مدھول کر رکھ دیا اور پادریوں کو ٹھڑے مار کر انہوں نے باہر پھینکا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے گھروں کے اندر بائبل رکھنا چھوڑ دی اور لوگوں نے کہا جو سسٹم آتا اس کو قبول کر لیتے ہیں مگر اسلام بطور سسٹم آج بھی اگر بائبل کے مقابلے میں سناتن دھرم کے مقابلے میں سیکولرزم کے مقابلے میں لبرالزم کے مقابلے میں یا کسی ازم کے مقابلے ایتھیزم کے مقابلے کسی بھی مقابلے قدر آپ رکھیں اور یہ میں ہوایی بات نہیں کر رہا اس کو ہم پریکٹیکلی ثابت کر سکتے ہیں ایک ایک چیز کے ساتھ مگر کوئی سننے والے کان ہو اور بات کرنے والی زبان ہو شو کانیاں کرنے والی نہیں کہ بیچ میں ٹوک دوں گا اپنی بات سنا کے بیچ میں پھر ٹوکتا بھی رہوں گا انسان نہیں بنوں گا سلیکے سے بات نہیں کروں گا ایسے نہیں ہوگا تمام ادھیان باطلہ پر غالب کرے گا لوگوں پر نہیں ستم میٹر کرتا ہے اصل لوگوں کا کیا ہے لوگوں کا کیا ہے ولوک کاریحل مشرکون چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ گزرے یہ ہے مکمل کانسپٹ اگر ریشنل لرنر نے عزت کے ساتھ اس بات کو سنا ہوتا طریقے سے لیکے سے اس کو دو چیزیں یہاں سے سمجھ آتی ہیں تین چیزیں بلکہ نمبر بان اللہ کی ذات کی مشیت اور رضا یہ ایک پکچر کا ایک حصہ ہے مگر دوسرا حصہ ہے ہیومن کی فری ویل جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا اس دنیا میں استعمال کرے تب ہی حق اور باطل کا فیصلہ وہ اپنے ہوش و حواس میں کر سکتا ہے اور اسی چیز کا اس سے پوچھا جائے گا مالغونے کے بعد اگر وہ مرتا تو یہ دو چیزیں کامبینیشن کے ساتھ جب سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ یہ کا کیا کر رہے ہیں اور باطل کی طرف کیوں جا رہے ہیں تیسری چیز جو سمجھنے کی تھی وہ یہ تھی کہ نمبر گیم کبھی بھی اسلام کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہی ہے کہ تعداد میں تم بڑھ جاؤ گے تو تم سچے ہو اگر تعداد یا نمبر تمہارے کم گئے یا تم مائنورٹی میں ہوئے تو تم سچے نہیں ہو نظریہ تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتا دلیل کی بنیاد پر ہوتا یہ پوائنٹ ہم نے سمجھا اسی طریقے سے یہ غلط فہمی دور ہوئی کہ اکثریت ٹھیک ہوتی ہے قرآن کا کونسپٹ کبھی بھی نمبر گیم دیکھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اصول نظریہ تلیل اس کے پیچھے پریکٹیکالٹی اس کے پیچھے ریشنالٹی ان ساری چیزوں کی بیس کے اوپر پرکتا ہے کہ کیا چیز حق ہے کیا نہیں ہے چاہے پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو انبیاء کی زندگی سے سب سے بڑا ثبوت جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے اگینسٹ آل آڈز اگینسٹ آل نمبرز اگینسٹ مجورٹی ایک نبی اٹھتا تھا ایک پروفٹ اٹھتا تھا اور وہ بتاتا تھا کہ تمہاری اکثریت تمہاری مجورٹی تمہارا جہو جلال اسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تم سچ اور عدل پر نہیں ہو ایک بندہ اٹھتا تھا اس کو ہم پروفٹ مانتے ہیں ایک بندہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ نمبر گیم کبھی بھی اسلام کا فوکس نہیں رہا تھا اگر نمبر گیم ہوتا تو انبیاء سب سے زیادہ مجورٹی کے اندر ہوتے مگر نہیں ہیں انبیاء تو تنہے تنہا کھڑے ہوتے تھے تنہے تنہا سنگل لاسٹ مین سٹینڈنگ یہ حقیقت ہے دیکھ گئی تو یہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے تو پھر آپ کو پڑھ دیتا ہے اور پھر آخری تھا کہ اسلام کی جو غلبہ ہے وہ نظریاتی غلبہ ہے ایڈیالوجیکل اور ایڈیالوجیکل غلبے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو سسٹم کے سامنے پیش کیا جائے دیکھ گا نا اچھا کچھ کہہ سکتے ہیں جی وہ دیکھوں مسلمانوں کو وہاں مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو دبایا جا رہا فلان دبایا جا رہا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اس نظریے کو کبھی سامنے نہیں آنا دیا گیا پاور کے ذریعے اس کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہو نظریہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے آئے کوئی مائی کا لال سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی آئیڈیالوجی ہے جو اسلام کے مدد مقابل وہ پیش کر کے یہ دم خم رکھتا ہے کہ اس کو اقل اور خرد کی بنیاد پر ثابت کر سکے یہ میدان کھلا ہے مگر اگر اس طرح کی ٹی پٹاس کروگے اس طرح کی ٹیٹو پارٹیاں کروگے کہ تمہیں دو بار بولوں کہ بیچ میں نہیں بولنا اور پھر بولو اور اس کے بعد توقع کرو کہ میں تمہیں عزت دوں گا تو بھاڑ میں جا چلتا بن یہاں سے بلکہ ابھی ایک اور چھوڑا کھا پچھوڑے پر تاکہ نیکس ٹیم تجھے پتا چلے عزت کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے یا جامے بادیاں دیکھتا ہے مجھے سنتے نہیں صحیح صحیح جو دیکھیں اتنے لوگ آئے ہیں بھائی اتنے لوگ آئے ہیں نون مسلم جن کے ساتھ عزت سے بات ہوئی ہے جب ان کو کہتا تھا بھائی رک جائیں وہ رک جاتے ہیں وہ تین بار اس کو دیکھا نہیں رکڑا ایسے نہیں ہوتا یار بھائی جی الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی کلپ کارڈ لے ایسا لگ رہا تھا بس سنتے ہی جاؤں کیا ایک بہترین طریقے سے آپ نے جو ہے نا ایکسپلینیشن دیا ہے آپ اس کو جرور سے ڈالیں جرور سے ڈالیں یہ بہت بہترین آپ نے پوائنٹ او بیو دیا ہے پورا کا پورا بہت زبردست ماشاءاللہ سے جو آپ نے کونسپ دیا نا کہ یہ لوگ سوچتے کہ ہم لوگ نمبر سے چلتے ہیں بہت زبردست اور یہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ ہر چینل پر اگر ہی شیئر ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا یہ فطور ہی نکل جائے گا ان کے یہاں چودہ سو سال والا بہت عالی بہت عالی بہت عالی بہت عالی